کراچی میں کرونا کے وارڈز میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر نے عوام سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کی ہے کہ وہ گھروں پر رہیں عوام کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور ان کے اہل خانہ کی زندگیاں دعو پر لگ رہی ہیں عوام خدارہ احتیاط کرے یہ بیماری ایسی ہے جو کسی کو نہیں بخش رہی مدست نظیر کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر راشس راج خاندہ دا اس ہسپیٹل کے کوویڈ بارڈ کا انچارج دکھ چکے ہیں جو شاید کوئی میج بھی نہیں کر سکتا ہم دوسروں کی جانے بچانے کے لیے اپنی جانے بلا خوف و خطر پیش کیے ہوئے ہیں جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے اندر خوف ہوتا ہے اپنے لیے نہیں ہمارے اپنوں کے لیے ان کو یہ کوویڈ نہ لگ جائے ان کی زندگی ختم ہونے کا سبب کہیں ہم نہ بن جائے ہم بھی انسان ہیں ہمیں اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا ہمیں اپنے پیاروں کی موت سے ڈر لگتا ہمارے ماباپ ہیں پوڑے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری وجہ سمجھے میں جس بیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں یہ ہمارا دوست ڈاکٹر جس کا والد اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے اس کا بیٹا جو کہ ڈاکٹر ہے اس ہی نے انفیکشن لگایا میرا ایک دوست ابھی اس ٹیوٹی کے دوران مجھے جب پتا چلا ہے ڈاکٹر اکبر گھانگ روکا کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئے اس ٹیوٹی کے دوران ہی ایک اور میرے دوست نے جو ڈاکٹر ہیں اس نے فان کر کے بتایا کہ ان کے بھائی جو خود انس سیٹس ہیں وہ بھی ایک کراچی کے نیجی ہسپیٹل کے اندر ابھی آئی سی یو میں شفٹ ہو گئے ہیں خدا کے لئے سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خیال کریں ہم چھٹیوں میں بھی یہاں پر ہیں ہم عید پر بھی یہاں پر ہیں ہم اپنے اپنوں کی یہ تکلیف بن جانے کے سبب بننے کی وجہ سے بھی ہم یہاں پر ہیں لیکن پھر بھی ہم یہاں پر ہیں ہم انسانیت کے لئے یہاں پر ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں رہے ہیں بچ کر رہے ہیں اس بیماری سے نہیں بخشتی یہ کسی کو اربتیوں کھرپتیوں امریکہ میں ہو کینیٹا میں ہو یا وہ اس کا طرح استطال میں ہو یہ اس سانس کے ساتھ جا سکتی ہے جو اس فضاء کے اندر موجود ہے ہم پھر بھی نہیں ڈرتے ہرے مریض یہاں پہ آتے ہیں جو کیر نہیں کرتے تھے جنہیں خیال نہیں تھا کرونا کو کچھ سمجھا نہیں کرتے تھے لیکن جب ان کے سامنے ان کے پیارے جاتے ہیں پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس دن سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس جگہیں باقینا بچیں گی جب ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں بچیں گے کہ وہ آپ لوگوں کا علاج کر کر کے شاید اپنی جانے کا وہاں بیٹھے ہوں گے